بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہلے لیکچر میں جو ہے تھا اس سے ہم نے اس میں سلوشن کے بارے میں کیا تھا کہ سلوشن کیا ہوتے ہیں اس کے یونٹس جو ہم دیکھے تھے یہاں جو ہم بات کریں گے آئیڈیل سلوشن کے بارے میں آئیڈیل سلوشن اس میں جو آج ہم دیکھیں گے وہ آئیڈیل سلوشن دیکھیں گے کہ آئیڈیل سلوشن ہم کس کو کہتے ہیں اس کے جو کچھ کریکٹر سٹکس ہیں وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس رول سلا ہے جو آئیڈیل سل سلوشن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم آج سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آئیڈیل سلوشن اس کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم آئیڈیل گیس کے کونسپٹ پڑھیں ہوں گے اور اس کے بارے میں سٹڈی بھی کیا ہوگا آئیڈیل سلوشن اس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیل سلوشن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جن مالیکیول کا سلوشن ہم نے ہی نہیں کوئی بھی سلوشن ہم نے بنایا ہے اب وہ سلوشن بن گیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا کہ وہ سلوشن ٹرو سلوشن بنا ہے کہ نہیں بنا جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی اس میں نے بتایا تھا سوننگ کلورائیڈ کی اور شوگر کی اگزیمپلز دیکھیں تو جو ٹرو سلوشن ہے اب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جب ٹرو سلوشن آپ کا بن جائے گا اس کے بعد اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ یونیفارم ہوں یونیفارم ہوں کیس طرح ہوں ان کی جو کوہیسیف فورسز ہیں وہ سیم ہوں کوہیسیف فورسز کیا ہوتی ہیں یہ وہ فورسز ہوتی ہیں جو مالیکیولز کے درمیان میں ہوتی ہیں یعنی ایک مالیکیول کی دوسرے مالیکیولز کے اوپر یعنی جو بھی ہمارے پاس سلوشن کے مالیکیولز ہیں ان کی جو فورسز ہیں ان کو جو آپس میں ہیں ان کی فورسز ہیں ان کو ہم کو ایسے فورسز کرتے ہیں تو اگر وہ سارے مالیکیول ہمارے پاس جتنے بھی سلوشن بنانے کے بعد جو مالیکیولز ہوں گے اگر سارے مالیکیول ایک دوسرے کے اوپر ایکوال فورس لگائیں گے تو ایک یونی فارم جو ہے وہ اب کہلیں انوارمنٹ ہوگا جس میں ہر مالیکیول جو ہے اس کو ہر انگل سے آپ کہلیں ہر ڈاریکount سے ایک جیسی فورس ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ مالیکیول ایک مالیکیول ہے اس کا ایک ایڈ فور اگزمپل زیادہ اٹریکٹ کار رہا ہے مالیکیول کو دوسرا ایڈ جو ہے وہ کم کر رہا ہے یا ایک جو ہے وہ نیکٹیف کو اٹریکٹ کر رہا ہے ایک پوسٹیف کو اٹریکٹ کر رہا ہے اس طرح نہیں ہے جب cohesive forces equal کی بات ہوگی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ after the distribution of molecules یعنی after making the true solution ان کی جو cohesive forces ہیں molecules کی وہ uniform ہونی چاہیے ایک جیسے ہونی چاہیے the molecule in an ideal solution will exert the same force on each other irrespective of their nature جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ same force جو ہے وہ exert کریں گے irrespective of their nature کہ ان کی nature کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ depend نہیں کرے گی کہ وہ molecule جو ہے وہ positive ہے یا اس میں وہ ہمارے جو salts ہیں ڈیفرنٹ یا کوئی بھی solution ہے یعنی ہم molecules کی nature کو ہم یہاں discuss نہیں کریں گے کوئی بھی nature ہو ان کی اگر same force exert کر رہے ہیں ان کی cohesive forces جو ہیں وہ same ہیں تو پھر ان میں یو ہے وہ uniform ہوں گے تو اس طرح کی جو solution ہے ان کو ہم ideal solution کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس different nature کے molecules ہیں اور nature کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ ان میں کیونکہ ہمارے پاس polar molecules ہیں especially جو ان کی force of attractions جو ہیں وہ different ہوں گی اور اس طرح تو یہ ideal situation ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ same force exert کریں تو ideal solution کے لیے پھر ہم یہ definition جو ہے وہ ہم اس کی کرتے ہیں so if we have an ideal solution of two components a and b the intermolecular forces between a and b and between a a b b and a b will be the same اب ہمارے پاس جو for example ہم نے a اور b دو molecule لیے اب ہم نے جب solution بنایا تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ تین طرح کی situations ہوں گی تین طرح کی situations ہوں گی ایک یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک کی مال ایک molecule for example جو a ہے اے اور اے کی آپس میں attraction ہوگی اس طرح b اور b کی آپس میں جو ہے force of attraction جو repulsion جو بھی ہے ان کی آپس میں forces ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو a b molecule بنے گا یعنی solution تو ہم نے a b کا جب بنایا تو اس میں a b وہ ہوں گے جو in the form of solution یعنی جو dissolve ہو گئے وہ solution کی form میں چلے گئے اور کچھ ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے بس طرح وہ a ہی رہیں گے کچھ b کے جو ہیں وہ بچ جائیں گے وہ b ہی رہیں گے تو ان ساری forces جو ہیں وہ same ہونی چاہیے یعنی a a کی آپس میں forces جو ہیں وہ same ہونی چاہیے انٹرمالیکولر forces وہ ہوتی ہیں forces between the molecule ٹھیک ہے تو یہ ساری جب same ہوں گی تو ہمارے پاس ہی جو ہے وہ یہ ideal solution جو ہے وہ ہوگا اب یہ جو cohesive forces اور اس میں تھوڑی سی یہ description اس کی ہے ہمارے پاس for example یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دیکھیں ایک کوئی solution ہے یا کوئی ڈیوڑ رہا ہے وہ یہ ٹیسٹ ٹیوب میں ہے کوہسیب forces ہم کہتے ہیں یہ آپ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مالیکول ہیں تو یہ forces ہیں between in between the molecule یعنی ایک مالیکول کی دوسرے مالیکول کے ساتھ جو force of attraction repulsion جو بھی forces ہیں یہ ساری کی ساری cohesive forces ہوتی ہیں اور یہ جو blue area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ یہ یہ اس ٹیسٹ ٹیوب کی جو ہے وال ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو forces ہوں گی مالیکول کی ان کو ہم adhesive forces کہتے ہیں برحال ہم adhesive forces کے بارے میں نہیں ہم نہیں کیونکہ cohesive forces کی بات کر رہے ہیں تو یہ just آپ دیکھیں کہ یہ in between the molecules ہوگی اسی طرح جب میں solution کی بات کی جب ہم equal distribution کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس sodium coloride یعنی nacl جو ہے اس کا crystal structure ہے اس میں جو negative آپ کو نظر آ رہا ہے یہ colorines ہیں اور جو positive ہیں یہ sodium ions ہیں تو یہ اس طرح جو ہے وہ یہ negative جو ہمارے پاس crystal structure ہے sodium chloride کا ہوتا ہے اس میں یہ آپس میں جو ہے وہ force of attraction کی وجہ سے یہ ہمارے پاس sodium chloride جو ہے وہ اس طرح ان کی جو ہے وہ arrangement ہوتی ہے اب جب ہم اس کو water میں dissolve کرتے ہیں after adding water یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ molecule جو ہے وہ distribute ہو جاتے ہیں اب یہ جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے red اور دو جو اس کے ساتھ positive ہیں یہ water molecule ہے water molecule میں جو red negative ہے یہ oxygen ہے اور یہ جو ہے جو white hydrogen ہیں اور hydrogen کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ O H bond جو ہے یعنی water molecule میں جو O H bond ہے یہ polar ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس جو oxygen ہے اس کے اوپر کچھ negative charge ہوتا ہے اور اس طرح جو ہماری hydrogen ہے ان کے اوپر جو ہے وہ positive charge ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو وارٹر کو جو ہے وہ پولر سالوینٹس کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پوزٹیو اینڈز ہوں گے وارٹر کے جیسے یہ آپ اگر اس ایریا میں دیکھیں تو یہ کس کو سراؤنڈ کریں گے یہ نیکٹیو آئین کو سراؤنڈ کریں گے سوڈیوم کلورائیڈ میں سے جو آ رہا ہے کلورین آئے اور جو پوزٹیو سوڈیوم ہے اس کو نیکٹیو اینڈ آف دا وارٹر مالیکیول جائے یہ سراؤنڈ کریں گے یہ دیکھیں تو یہ اس کو ہم سالویشن پروسس کہتے ہیں جس میں سلوشن بنتا ہے اب دیکھیں جب ہمارے پاس سوڈیوم کلورائیڈ تھا تو یہ ارینجمنٹ اور تھی اور جب ہم نے اس کا سلوشن بنایا تو وارٹر مالیکیولز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ وارٹر مالیکیولز جو ہے وہ سراؤنڈ کریں گے سوڈیوم کو اور کلورین کو اور ان کی جو ہے وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ چینج ہوگی تو ان دی فارم آف سلوشن جو ہے یہ اس طرح جو ہے وہ اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آئیڈیال سلوشن کے کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آئیڈیال سلوشن ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ یہ کریکٹرسٹکس ہیں مثلا ہمارے پاس جو پہلا ہے کہ ون تو پیور سبسٹانسز آر میکسد تو فارم آئیڈیال سلوشن there is no evolution اور absorption of heat جب آپ آئیڈیال سلوشن جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں یعنی ہم کوئی بھی دو پیور سبسٹانسز کوئی دو پیور جو ہے میکس کرتے ہیں سلوشن بنانے کے لیے تو اگر وہ آئیڈیال سلوشن ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی heat جو ہے وہ نہ نکلے گی نہ absorb ہوگی تو وہ absorb ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے آپ نے اگر FSE میں یاد ہو آپ نے اگزو تھرمک اور انڈو تھرمک رییکشن پڑے ہیں اگزو تھرمک جو heat exhaust کرتے ہیں جس میں سے heat جو ہے وہ نکلتی ہے اس کی سمپل سی اگزیمپل یہ ہے کہ اگر آپ sulfuric acid جو ہے water میں sulfuric acid add کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بیکر جو آپ کا heat ہو جاتا ہے mean وہاں سے heat جو ہے وہ exhaust ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ exothermic reaction ہوتا ہے تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی heat جو ہے وہ نہ نکل رہی ہے نہ absorb ہو رہی ہے تو delta H جو ہے enthalpy heat content میں آتا ہے کہ change in enthalpy ہے جو ہمارے پاس آپ کہلیں کہ change in heat contents وہ ان کی zero ہوتی ہے secondly if the the total volume of an ideal solution will be equal to some of the volumes of the component mixed so there will be delta V is equal to zero کہ اگر ہمارے پاس ideal solution میں جو ہمارے پاس volume ہے ٹھیک ہے جو ہمارا volume ہے یعنی solution ہے اس کا volume اور جو ہم نے component mix کیے ہیں ان کا volume جو ہے وہ equal ہوگا اب یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے for example جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ sodium chloride کی example ہم نے دیکھی اس میں کیا ہے sodium جو ہم نے sodium chloride دیا تھا ان دی form یعنی salt جو اس کی form تھی solid جو تھی اس میں جو اس کا volume تھا اور ایک جو ہم نے water لیا وہ ہم نے 100 ml لیا یا جتنا بھی ہم نے لیا اس کا بھی ایک volume تھا جب آپ ان دونوں کو mix کریں گے جب ان دونوں کو آپ mix کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ sodium chloride water میں dissolve ہو جائے گا اب ہمارے پاس دو volume نہیں اب ہمارے پاس ایک volume ہے جو sodium chloride solution کا volume تو ہم ideal solution جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو الیدہ سے sodium chloride solid form میں جو volume تھا وہ اور liquid water کا volume تھا وہ اگر آپ ان دونوں کو add کریں تو وہ sodium chloride کے volume کے equal آنا چاہیے یعنی دونوں component کا آپ کہہ لنے کے before mixing اور after mixing جو وہ volume میں چینج نہیں ہونا چاہیے یہ چینج جو وہ والی میں ہوتی ہے فورس آٹیکشن میں ریال سلوشن میں جب ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو وہ چینج ہوتا ہے لیکن آئیڈیل کی ہم بات کر رہے ہیں تو آئیڈیل میں دیر وی نو چینج ان والیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلٹا وی مینز چینج ان والیم جو ہے وہ زیرو ہوگی نمبر تھری جو ہمارے پاس ہے مالیکیول ان آئیڈیل سلوشن اگزار سیم فورس ایچ 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 سلوشن مست اوی راول سلوشن اور سلوشن جو ہم یوز کرتے ہیں فور دیکھ آپ کلنے کے آئیڈیل سلوشن کے لیے جو ہے اس کو اکسپین کرنے کے لیے تو ان کو اوبے کریں گے آئیڈیل سلوشن میں ان لاز کو اوبے کریں گے ایچ سلوشن ایک ایچ ایچ کمپوننٹ ایچ 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 سلوشن ایچ 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 ہیں آپ کا سلوشن مانے کا پرپرز ہے کہ ہم جو کیمکل ریکشن کر رہے ہیں فور اگزمپل تو اس کے لیے ہم نے سلوشن بنایا ہے تو ہمارے پاس جو ہم قوانٹیز ایڈ کرتے ہیں سلوشن بنانے کے لیے وہ ہم فور اگزمپل مولز میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک فور اگزمپل کسی کا ہم ون مول لے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی ون مول ہی اس کا کنزیوم ہوگا ٹھیک ہے تو آئیڈیال سلوشن کے کیس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ون مول لیا ہے تو رییکشن میں اس کا پورا ون مول جو ہے وہ کنزیوم ہو اور آپ کو اگزیکٹ پروڈٹ ملے وہ ہی لیکن اس میں یہ اگر یہ ہو جائے کہ جی آپ نے ون مول ایڈ کیا تھا لیکن جب آپ رییکشن کر دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا پوائنٹ سیون فائیو یا پوائنٹ ایڈ یا پوائنٹ نائن جو ہے وہ یوز ہوا ہے پوائنٹ وان جو ہے وہ یوز نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیوٹی جو کمپوننٹ شو کر رہے ہیں وہ اور جو آپ کی مول فریکشنز آپ نے لی تھی وہ سیم نہیں ہے تو آئیڈیل سلوشن میں یہ ہوگا کہ ایکٹیوٹی جو ہے ہر کمپوننٹ کی جو ہے وہ اس کی مول فریکشن کے ایک پل ہوگی جتنی اس کی مول فریکشن ہوگی اس سلوشن میں اتنی ہی وہ ایکٹیوٹی بھی جو ہے وہ شو کرے گا اگزیمپلز جو ہیں یہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بنزین ٹالوین جو پیرز ہیں ہیں جو ہے ہم ہم پیورٹیوٹیوٹیوٹس نہیں کہتے لیکن پھر بھی یہ جو ہم اپنی جو کہہ سکتے ہیں جیو ہے وہ وہ بیج Igor wrote ہے یہ بنزین اور ٹالوین ہے اس کے علاوہ اینڑیوٹین اور اینڑ ہٹین ہے ٹھیک ہے اتہائیل برومائیڈ اور پروپیلین برومائیڈ ہے بنزین ارائیوڈ آئیوڈیوٹ آئیوڈ 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 ہے اگر آپ بنزین اور ٹالوین کو مکس کریں گے تو یہ آئیڈیوٹیوٹس solution جو ہے وہ behave کریں گے اس طرح یہ سارے جو ہے وہ پانچ اس کی example ہے جو پیر next جو ہم نے کرنا تھا اس میں جو ہے وہ روڈ سلا ہے روڈ سلا جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم سری کرتے ہیں دسلا states that at given temperature the vapor pressure of any volatile component of an solution is equal to is equal to vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in solution so an ideal solution روڈ سلا آور the whole range of concentration اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو vapor pressure rough ہے کسی بھی volatile component کا جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے solution میں اور اس کا جو individual ہمارے پاس pressure ہوتا ہے vapor pressure اس کے اس کی جو ہے وہ equal ہوگا اور ساتھ جو اس کو ہم اس کے mole fraction سے ملٹیپلائی کریں گے ہمجی اس میں یہ ہے کہ جب ہم جب ہم solution بنائیں گے تو ہمارے پاس ایک سب سے پہلی بات at a given temperature کہ ہم یہ ایک given temperature بھی گات کر رہے ہیں means کہ temperature fix ہوگا آپ 25 degrees پہ کام کر رہے ہیں ہم 30 پہ کار رہے ہیں آپ کسی بھی تو وہ fix ہوگا room temperature for example میں کہتا ہوں ہم کر رہے ہیں تو 25 degree یہ ایک temperature کے اوپر جو ہمارے پاس vapor pressure ہوگا of any volatile component of solution volatile کیا ہوتے ہیں volatile compounds وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اس جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ جو standard atmospheric pressure ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا جو standard pressure اور temperature conditions ہیں ان کے اوپر وہ ویپرز میں convert ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں پیٹرول ہے یا ہمارے پاس جو alcohol ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ اگر ہم جو ہے وہ رکھیں تو یہ فضاء میں جو ہے وہ خود evaporate ہوتے رہتے ہیں ان کی تو یہ volatile ہوتے ہیں جو خود با خود جنی without آپ کہہ لیں کہ apply and without the application of any source of energy وہ آپ کے جو ہے اس کے ویپرز جو ہیں وہ بنتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو organic solvents ہیں یہ volatile ہوتے ہیں ان کے اگر آپ دوسری ٹائم میں دیکھیں تو ان کے جو boiling points ہوتے ہیں وہ بہت ہی یعنی وہ کام ہوتے ہیں lower boiling points ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ پھر ہمارے جو normal temperature pressure کی conditions ہیں ان کے اوپر پھر وہ خود با خود جو ہے وہ ویپر ان کے جو بنتے ہیں اب ہمارے پاس جو solution ہے ٹھیک ہے اور solution ہم نے کس کا بنایا ہوا ہے volatile component ہم نے solution میں اپنے solution میں volatile component add کیا ہوئے یعنی کوئی بھی ایسا فار ایسا پل وہ بنزین ہے یا پہ جو ہے وہ alcohol کا کوئی molecule ہے اب اس میں دیکھیں کہ یہ پھر پاس پی اے جو ہے یہ ویپر پریشر آف دا کمپوننٹ اے ہے یعنی یہ ہمارے پاس volatile component ہے اور اے اور بی فار ایسا پل ہمارے پاس جو ہیں یہ اے اور بی دو کمپوننٹ جنگا ہم solution آ رہے ہیں تو پارشل پریشر آف اے جو ہے solution میں اب یہ پارشل پریشر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے دو کمپوننٹ جاتے ہیں ہمیں پیچھے پیر کی example دیکھی ہیں تو پارشل پریشر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مالی کیو کسی بھی solution کسی بھی سوری جو ہمارے پاس سالونٹس ہیں یا لیکوڈز ہیں وہ جو ہماری ایٹموسفیر ہے اس کے اوپر جو ایگزرٹ کرتے ہیں اس کو ہم اس کا ویپر پریشر کہتے ہیں اور پارشل کی جب ہم بات کرتے ہیں فار ازمبل ہمارے پاس اگر ٹو ہیں تو دونوں کا ملکے ہوگا اور دونوں کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ contribution ہوگا تو اگر ہم نے اے اور بی بنایا ہوگا تو اس میں اے کا جو ہے وہ ہم کہیں گے جی پارشل پریشر آف اے جو ہے ہے اب یہ پارشل پریشر آف اے جو ہے یہ ان solution ہے پی اے اور پی نوٹ اے کیا ہے یہ جب وہ solution میں نہیں ہے یعنی وہ individual ہے without یعنی before the mixing آپ کہہ لیں تو جو ہمارے پاس solution میں اس کا جو پارشل پریشر ہوتا ہے وہ اس کے اکیلے کے پارشل پریشر اور مول فریکشن کے equal ہوتا ہے یعنی پارشل پریشر کو اگر اس کی مول فریکشن سے ہم multiply کر دیں تو جو پریشر اس کا یہاں پہ بنے گا وہ اس کا solution میں ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس جیسے اس کو ہم تھوڑا read کر لیں consider liquid pair a b which are volatile completely missible missible means جو ایک دوسرے میں mix ہو جاتے ہیں missible means جو ایک دوسرے میں mix ہو سکتے ہیں اور جاہر اگر وہ mix ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہی وہ solution بنے گا تو یہ ہم missible لیں گے تو ہمارے پاس x a اور x جو ہیں یہ مول فریکشن ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس پارشل یعنی پی نوٹ ا اور پی نوٹ بھی ہے یہ vapor pressure of pure liquors ہیں تو ہم اگر پیور لیکورڈ کا جو vapor pressure ہے اس کے اس اس کو اس کے مول فریکشن کے ساتھ اگر آپ multiply کر دیں تو جو answer آنا چاہیے وہ ایک pressure آئے گا اور وہ pressure کون سا ہوگا جب آپ ان کو solution بنوائیں گے تو اس کا جو ہے وہ partial pressure آپ دیکھیں جب پی اے یعنی جو اے ہے ایک component اگر اکیلہ ہے تو vapor pressure صرف اے کا ہے جب آپ نے دونوں کو mix کر دیا تو اب جو vapor pressure ہے وہ اے کا بھی ہے اور بی کا بھی ہے تو partial کا ہم لفظ اس لیے use کر رہے ہیں کہ جب اے اور بی دونوں کا pressure لگ رہا ہے تو اس میں جو اے کا part ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ partial pressure of a ہے اور جو بی اس میں رول پلے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ partial pressure of b ہے تو یہ جو ہیں کہ ان کے جو partial pressure ہیں جب آپ کو solution بنا لیتے ہیں تو ان کے جو partial pressure ہیں ان کے vapor pressure into mole fraction کے equal جو ہے وہ آتے ہیں یہ روڈ سلا کی جو ہے وہ statement ہے اب ہمارے پاس جو total vapor pressure of the solution پھر جو ہے partial pressure جیسے میں بھی آپ کو بتایا کہ ہم اگر a اور b کو mix کرتے تو جو force جو exert کر رہے ہیں اس کے molecule یعنی جو pressure جو ہے وہ create کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ دونوں کا combine ہوگا تو اگر ہم کہیں کہ total ہمارے پاس جو vapor pressure تو وہ pa plus pb ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا میں نا سوری اس کو تھوڑا explain کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا pressure کو vapor pressure کو یہ دیکھیں for example یہ ہمارے پاس ایک بیکر ہے ٹھیک ہے جی اور بیکر میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی اس میں دو component ہم نے mix کر دی ہے کہ جی ان کا solution بن گیا for example جو red ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے اور جو blue ہے یہ بی ہے یہ اور بی component ہے اور یہ ہمارے پاس solution ہے اب یہ vapor pressure کیا ہوتا ہے vapor pressure یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یہاں پہ for example ہم consider کرتے ہیں یا اس کو کوئی اور color color کرتے ہیں آہ سے کہ یہ اس کے اوپر ایک surface ہے بیکر کی یا آپ نے کوئی اس کے اوپر lid رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی cover house کو کیا ہوا ہے اب یہ اے اور جو بی تھے ہم نے کہا ہے کہ یہ دونوں volatil ہیں اور یہ ان کے vapor بنیں گے تو vapor کیا ہوگا کہ یہاں یہ لیک وڈ میں سے نکلیں گے اسی طرح جو بھی اے ہے اس کے بھی بی کے بھی یہ ویپر آئیں گے اب یہ ویپر جو ہیں یہاں سے یہ ویپر فورس اگزرڈ کریں گے اس surface کے اوپر اور یہی جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مالیکیوز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو کنٹینر ہوتا ہے اس کی surface اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں جیسے ہم سلنڈر میں تو پریشر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو مالیکیوز ہوتے ہیں وہ اس گیس سلنڈر کی جو والز ہوتی ہیں اس کے پر فورس اگزرڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر ویپر جو ہیں یعنی ویپر بھی دیکھیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان گیسیس فارم ہی ہے نا ایک کے لیکوڈ کا ویپر بنے گا اب وہ ویپر جو اس نے اس کی بے شک جو ہے وہ فورس آف جو ہے وہ بہت کام ہو لیکن ایک فورس ہوتی ہے اور اگر آپ نے فورس کی سوری ویپر کی فورس کی ایک اگزیمپل دیکھنی ہے تو جو پریشر گوکر ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں ہم نے اس کو بند کیا ہوتا ہے سیفٹی والز ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے وہ سارا آف کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں ویپر پریووس ہوتے رہتے ہیں وہ آستہ آستہ پریشر اس میں آہا ہاں ہو ہوتا رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس ویپر پریشر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اگزیمٹ کریں گے اے اور بی کے اے بی کا جو سلیوشن ہوگا اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس اے جو ہے اے بی کے کمبائن بھی ہوئے ہیں اور اگر آپ اسے کو لیدہ سے رکھیں گے کسی بیکر میں वोलाटायल है इसी तरफ A का भी प्रेशर होगा इस तरह B का भी प्रेशर होगा तो total हमारे पास जो pressure है वह कहते हैं और अगर में अगर हमने की हो ति हम कहेंगे के तीनों का जो है उप अग्वा से ऐसे-ए-ए-बार्च करें आएगा یہ جو ہے یہ ساری اس کی mathematical جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی calculation ہے next جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا step boys میں نے اس کو کیا ہوئے ایکویشن کی جب آپ اس طرف لے کے آئیں گے سوری تو پھر یہ جو ہے یہاں پہ negative sign جو ہے وہ آئے گا اس لیے یہ one minus xb ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس xa کی جو value آگی یہ one minus xb آگی یہ ہمارے پاس equation 2 ہے ہم نے جو xa کی value پیچھے ابھی نکالی تھی وہ ہم یہاں اس equation 2 میں جو ہے وہ put کریں گے تو یہ ہمارے پاس xa یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ p not a ویسی آجائے گا xa کی جگہ one minus xb ہم نے لگا دیا یہ p not b اور xb جو ہے وہ sh آجائے گی اب ہم نے کیا ملٹیپلائی کیا کہ اس p not a کو ملٹیپلائی کیا یہ مارے پاس p not a ٹھیک ہے اور one کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہی آئے گا xb کے ساتھ جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ p not a xb آجائے گا پلس یہ ایسے ہی جو ہے وہ p not b xb آجائے گا اب ہم نے اس کو تھوڑا ری رینج کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ common اب دیکھیں یہاں پہ مارے پاس xb جو ہے یہ ان دونوں میں common ہے تو ہم یہاں سے common جو ہے وہ باہر نہیں کر لیں گے ری رینج ہم نے اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو گیا ہے نیکٹیو سائنگ باہر نہ آئے تاکہ اندر آجائے ری رینج ہم نے یہی کرنا ہے کہ اس کو آپ ادھر کر لیں گے اور یہ پلس والی جو ہے وہ اس کو پہلے جو ہے وہ اب لکھ لیں گے تو یہ ہم نے کیا کہ xb جو تھا وہ کامل لے لیا pb کو پلس والی تھی تو پہلے لکھ لیں اور مائنس جو نیکٹیو والی تھی پی اے یہ ہم نے بعد میں جو ہے وہ لکھی ہے جسٹ ری رینج کیا اور کچھ نہیں کیا تو یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ equation 3 جو ہے یہ آجائے گی اس میں total pressure جو آجائے گا یہ is equal to the partial pressure of جو ہے وہ اس کا vapor pressure سوری پی نوٹ اے جو ہے یہ ہوگا plus xb پی نوٹ بی مائنس آہ پی نوٹ اے جو ہے یہ ہمارے پاس equation number 3 جو ہے وہ آجائے گی equation 3 جو ہے اس کو جو ہے وہ ہمارے جو بک جہاں سے یہ میں چلے گی ہے وہاں پہ یہ 7.3 ہوگی آہ it expresses the relationship between vapor pressure and composition of the solution جیسے ہم نے equation میں دیکھا کہ اس میں ایک تو mole fraction involved ہے اور دوسرا ہمارے پاس vapor pressure of the individual components جو ہیں وہ involved ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ relationship ہے between the vapor pressure and the composition of the solution so جو ہمارے پاس p0 a اور p0 b ہیں یہ جو ہے وہ constant ہوتے ہیں at particular temperature یعنی اگر آپ temperature change نہیں کرتے تو vapor pressure جو ہے وہ کسی بھی pure component کا جو ہے وہ ایک specific temperature پر specific ہوتا ہے یعنی وہ change نہیں ہوتا اگر آپ temperature change نہیں کر سکتے uh it is evident from equation 7.3 that the total pressure is a linear function of uh mole fraction a uh x یعنی mole fraction a uh of mole fraction of a and mole یعنی xp اور x جو ہے اس کا linear function ہے linear function means کہ اگر آپ ان کے جو ہے وہ graph جو ہے وہ plot کریں گے تو ان کی جو ہے وہ line جو ہے وہ straight like this if we if p is plotted against s x a and x b a straight line will be obtained as shown جو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ x ہمارے پاس values جو ہیں یہ یہ جو x is ہے اس کے اوپر x کی value ہیں اور اس x کے اوپر یہ p0 a کی value ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں جب x is equal to یہاں پہ یعنی x is a جو ہے وہ one ہے اور b جو ہے وہ zero ہے تو آہ یہ ہمارے پاس value ہے p0 a تو اسی طرح یہ ہمارے پاس جب ہم آگے آئیں گے تو x b جو ہے وہ one ہو جائے گا x a جو ہے یعنی یہ ایک جو ہے کیونکہ یہ one سے تو increase نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے جو one والی ہے وہ کام ہوتی جائے گی zero والی جو ہے وہ fraction بڑھتی جائے گی تو یہ ہمارے پاس اوپر جو آپ کو یہ p is equal to p a plus p b یہ جو line نظر آ رہی ہے یہ straight line آ رہی ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو ہے function جو ہے وہ linear ہے ہم یہاں دیکھیں کہ اگر ہم x a جو ہے جیسے جیسے ہم جو ہے پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یعنی اوپر کو ہم جا رہے ہیں تو یہ ایک ڈوٹڈ لائن ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ڈوٹڈ لائن ہے یہ ایکچلی ویپر پریشر ہیں ان کے جو اب جب ہم نے ان کو mix نہیں کیا ٹھیک ہے یہ اور یہ جو اوپر ہمارے پاس solid ڈائن ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہ یہ total pressure کیا ہے تو ان میں آپ دیکھنے سارے جو ہمارے پاس یہ straight lines آ رہی ہیں اور یہ ان کے جو behaviors ہیں وہ جو ہے وہ straight ہیں اب یہ جو ہے straight lines اگر اسی طرح آپ کا ایک solution ہم for example بناتے ہیں کوئی بھی practically یہ تو ہم نے کیونکہ ساری theoretical values ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاس جو ہم نے جو ابھی ہم جو کر رہے ہیں اس کا sorry جو law ہم کر رہے ہیں اسی کے accordingly جو equations ہم نے پروو کی ہیں اس کے accordingly یہ ہمارے پاس graph بنے ہیں straight lines بنی ہیں اب اگر آپ ایک solution بناتے ہیں خود سے دو component ہیں volatile component لیتے ہیں ان کو آپ mix کرتے ہیں mix کرنے کے بعد آپ ان کی یہ values یعنی اس کے more fractions کی اور ان کے جو partial pressures ہیں وہ جو ان کے total pressures ہیں ساری values اگر آپ calculate کرتے ہیں اور آپ ایک graph draw کرتے ہیں تو اگر اسی طرح جو ہے وہ straight lines آتی ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا solution جو ہے وہ ideal ہے لیکن اگر آپ کی یہ straight lines نہیں آتی اس طرح وہ straight line کی بجائے جو ہے وہ curve آنا شروع ہو جاتا ہے اوپر کو یا نیچے کو جو ہے وہ curve ہو جانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا solution ہے وہ ideal نہیں ہے یہ چیزیں ہم فردر جو ہے اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری جو ideal behavior ہے اس سے اگر deviation ہوتی ہے اس کی solution deviate کرتا ہے تو پھر ہمارا جو ہے وہ graph کیس طرح deviate کرے گا from the ideal behavior یہ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس when x b is equal to 1 and x a is equal to 0 solution contains only b ٹھیک ہے دیکھیں کہ جب ہم نے x b کہہ دیا کہ 0 ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ایکویشن جو ابھی کی تھی اس کی pressure کی first equation جو تھی اس کے اس میں آپ دیکھیں تو 1 x اس کی ہم 1 اور 0 value اگر لگائیں یعنی ہم نے x b کی value یہاں پہ جو ہے وہ x a کی اگر ہم value جو ہے وہ 0 لگاتے ہیں کہ کوئی component اس میں نہیں ہے اور x b کی value اگر آپ 1 لگا دیتے ہیں یعنی mole fraction میں کہ اس کی completely آپ کے پاس وہ سارے کا سارا ایک ہی ہے mole fraction 1 انہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرا component ہے ہی نہیں ایک ہی component کا آپ کا 1 سارا ہے وہ ہی ہے تو اگر آپ اس equation میں جو equation 1 ہم نے کی تھی اس میں x a کی جگہ پہ 0 لگائیں تو یہ جب 0 سے p0 a multiply ہوگا تو یہ سارا factor جو ہے وہ 0 ہو جائے گا اور یہاں پہ جب 1 آئے گا تو 1 کو اگر ہم p0 b سے multiply کریں گا تو یہ ہمارے پاس p0 b بچے گا تو یہ پھر اولا ہمارے پاس equation جو ہے وہ یہ بنے گی p is equal to p0 a اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا total pressure ہے جو اس وقت اس کا جو total pressure ہوگا وہ اس کے partial pressure کے equal ہوگا یعنی partial pressure کی بات ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس x سے زیادہ component آتے ہیں اب ہم نے condition یہ دیا ہے کہ ایک component کو ہم نے zero کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب ایک ہی component تو definitely اس کا جو vapor pressure ہوگا وہ وہ ہی ہوگا جو اس کا ہم یہاں پہ اس کو partial pressure جو نہیں وہ p0 a سے جس کو ہم کر رہے ہیں so at any concentration the total pressure is the sum of the partial pressure of the pressure of the two components اسی طرح جیسے ہم نے یہ یہاں پہ x a zero کی ہے آپ x b zero کریں گے تو آپ کے پاس p is equal to p0 b آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو p ہے یہ actually p0 a plus p0 b کا ہی جو ہے وہ combination ہوتا ہے یعنی total pressure جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ sum of the partial pressure of the components ہوتا ہے جہاں two components ہیں تو two components کا ہوگا three components ہوگا three components ہوگا at any concentration at any concentration ہوگا یہاں پہ آپ نے mention کرنا یہاں ضروری ہے کیونکہ یہ ideal جب ہم solution کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری concentration کے اوپر وہ apply ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر solution جو ہیں وہ اس کی concentration کام میں تو وہ آپ کا جو ہے وہ ideally behave کر رہا ہے اگر concentration بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کا non ideally جو ہے وہ behave کرے گا اب اس میں at the end جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے یہ جو ہم نے equation proof کی تھی یہ اور جو graph جو ہیں یہ آپ کو سارے جو ہیں وہ draw کرنے آنے چاہیے اور اس میں اگر کوئی problem ہو تو پھر وہ ہم اس میں جو ہے وہ discuss کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کسی ٹائم میں اگر کوئی question ہو تو وہ آپ پھر وہ مجھے پوسٹ کرنے ہیں для سکتے ہیں کے لیے مرے شکری بفعل یعرے شکریہ